ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکووں کی فہرست میں ہے جس کا نام فوزائل ابن ایاز ہے فوزائل ڈاکووں وقت کا بڑا ڈاکو ہے ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے خوف سے جھک جائیں کہ وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر بس قرآن نے دل پہ اثر کیا اور تنہائی میں فوزائل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تیرے فوزائل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں تیری یاد میں جھک جائے اور پھر کہا اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا توبہ کر لی توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے رات میں فوزائل چھپے ہوئے تھے توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف کیونکہ اب بستی میں جانا ہے اب جنگل میں نہیں رہنا ہے تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا وفد تھا تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو سفر تیہ کرنا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں فوزائل بہت بڑا ڈھاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے ایک چیز نہ چھوڑے گا لوٹ لے گا لوگ خوف سے تھرنا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ رات نہیں گزارو صبح سفر کریں گے فوزائل کا خوف ہے ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے تب وہ فوزائل کی آنکھ میں آسو آگئے رونے لگے یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈھکیتی سے ڈرتے ہیں تب فوزائل نے کہا لوگوں اب جاؤ بے خوف و خطر سفر کرو اب فوزائل لوٹنے والا نہ رہا اب تو فوزائل خود لوٹ چکا ہے اب جاؤ فوزائل لوٹ چکا ہے وہ تمہیں نہیں لوٹے گا بے خوف و خطر سفر کرو اور اتنا روئے مولا مجھے معاف کر دے مولا مجھے معاف کر دے وہی فوزائل ابن ایاز جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکت المکرمہ کا سفر کرتے ہیں وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں پھر توبہ کے بعد اسی فوزائل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فوزائل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے مسلمانوں تم بھی توبہ کرو اللہ نے موقع دیا ہے